بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ ومن سنن بسنته الیوم الدین اما بعد بردران اسلام کل کچھ باتیں سورت الفاتحہ کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی سورت کے بعد قرآن مجید کی جو دوسری سورت ہے اور قرآن مجید کی سورتوں میں سے سب سے بڑی سورت کہلاتی ہے سورت البقارہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیانتی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ سورت البقارہ کی تلاون کیا کر اور آپ نے فرمایا فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرْكَحْ کہ سورت البقارہ کی تلاوت کرنے کا احتمام کرنا اس سے برکت آتی ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت اور ندامت کا بعید ہوتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ سورت البقارہ کا مقابلہ جادوگر نہیں کر سکتے تو تین چیزیں آپ نے یہاں ویان دی کہ سورت البقارہ کی تلاوت کا احتمام کرنا اس سے انسان کی زندگی میں اس کے گھر میں اور ساری چیزوں میں برکت حاصل ہوتی ہے اور اگر کوئی اس سورت کی تلاوت کا احتمام نہیں کرتا تو وہ شرمندگی اور حسرت اور ندامت کا غائد بن جاتا ہے شرمندہ ہوگا بادوال زندگی میں شرمندہ ہوگا قیامت کے بندے اور جادو یا شیطان کے شر سے انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو اس صورت میں بڑی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی بسا اوقات انسان بہت پریشان ہوتے ہیں کہ کسی کی نظر لگ جاتی ہے جادو کا کوئی اثر انسان کی زندگی میں ہو جاتا ہے یا کسی کے جسم میں شیطان داخل ہو جاتا ہے تو ادھر ادھر انسان بھٹکتے ہوئیتا ہے نبی علیہ السلام نے بہتری علاج جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور جادو سے بچا جا سکتا ہے وہ بیان کیا سورت البقرہ کی تلاوت کا کوئی احتمام کر لے تو یہ سارے اثرات انسان کے زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے سورت البقرہ کی یہ بھی وضیلت بیان کی کہ قیامت کے جن قرآن مجید آئے گا اور قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی آئیں گے قرآن مجید کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے آگے دو سورتیں ہوں گے سورہ بقرہ اور سورہ آلمران اور آپ نے فرمایا کہ گویا کہ تو بادل کے ٹکڑے کی معنی یہ دو سورتیں نظر آئیں گے یا پرندوں کی دو جھنکی شکل میں سورت البقرہ اور سورہ آلمران قیامت کے دن رب کے دربار میں آئیں گی اور اپنے تلاوت کرنے والوں کے لیے شفاعت کریں گی سفارش کریں گی اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرنے کی تو جو آدمی اس سورے کی تلاوت کا احتمام کرتا ہے تو یہ سورت کل قیامت کے دن اپنے بندنے والے کے لیے سفارش کریں گی اس سورت میں جو مدامین ہیں بہت سارے احکامات ہیں اس سورت میں جو امتداء اللہ تعالیٰ نے کی ہے تین قسم کے لوگوں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ کیا اور مومنوں کے مطالق چار آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو دوسری قسم ہوتی ہے کافر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا اور ان کے مطالق اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں نازل فرمائے اس کے بعد جو تیسری قسم ہو سکتی ہے منافقین اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کل تیرہ آیات نازل فرمائے مومنوں کے اوصاف کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں نمازوں کا احتمام کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں یہ مومنوں کے کچھ اوصاف اللہ تعالی نے بیانی اس کے رات اللہ تعالی نے کافروں کا تذکرہ کیا کہ کافر جو اپنے دلوں پر اللہ تعالی نے جو وہ کافر جن کے دلوں پر اللہ تعالی نے مہر لگا دیا ہے چاہے ان کو آپ درائیں نہ درائیں کوئی فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے بند کر دیا ہے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے منافقین کا تذکرہ کی ہے یہ معاشرے کے سب سے بری افلاد ہیں سب سے بہترین لوگ کافر ان کا کفر ظاہر ہیں ان کا شر مسلمانوں پر واضح ہے لیکن منافق یہ چھپے ہوئے دشمن ایمان کا ادھار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں تو وہیا کہ ایسے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے خیرقہ ہیں سب سے بڑے دوست ہیں اور اسلام کے نفاق کے لیے کام کرنے والے ہیں لیکن اللہ تعالی نے ان کے نفاق کو واضح کیا کہ ان کے دلوں میں شک پائے جاتا ہے دلوں میں شک ہے شک اللہ تعالی کے تعلق سے شک پائے جاتا ہے قرآن مجید کی تعلق سے نبی کی تعلق سے دلوں میں بیماریاں پائی جاتی ہیں اور اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں تو ان کی موافقت میں بیانات دیتے ہیں لیکن جیسا ہی کافروں کے پاس یہودی اور عیسائیوں کے پاس آتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں دو چہروں والے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پورا وہ انسان ہوگا جس کے دور چہرے ہیں ایک آدمی کے سامنے اپنا ایک چہرہ باہر کرتا ہے اور اس کے پیٹ کے پیچھے اس کی گرائی کرتا ہے یہ منعفتین کی نشانی ہے ہمارے بہت سارے مسلمانوں میں بساوقات یہ صفت باہر آتی ہے کہ سامنے ہوتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں لیکن پیٹ کے پیچھے اس کی گرائی ویان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے بجنایا کہ قیامت کے دن یہ سب سے برے لوگ ہیں جو دو چہروں والے ہیں جب اس کے پاس آتے ہیں تو ایک چہرہ ہوتا ہے اور دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو دوسرا چہرہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے منعفتین کی بہت ساری نشانیاں بیان کے بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وائدہ کرتا ہے تو وائدہ نہیں مگاتا ہے اور کسے کے ساتھ آدھ و پیمان کرتا ہے تو آدھ و پیمان توڑ دیتا ہے اور جب بھی کسی کے ساتھ گالے کو جھگڑا کرتا ہے تو گالے کو لوگ اس پر ہوتر آتا ہے اور فجور سے کام لیتا ہے اور منعفتین کی سب سے بڑی علامت کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں نبی کا مذاق اڑاتے ہیں صحابہ کا قرآن مجید کا جو بھی مذاق اڑانے والے ہیں رب العالمین کا بہت سارے مسلمان ہیں اللہ کے نیلی علیہ السلام کے کوئی حدیث آتی ہے بیان کی جاتے ہیں اکل میں نہیں سماتی تو مذاق شروع کر دیتے ہیں نیلی علیہ السلام کی احادیث کا بہت ساری احادیث آپ نے دیکھی ہوگی بسا وقت تشبب میں بیٹھتے ہیں تحریک کی بات آتی ہے تو مذاق اڑائے جاتا ہے لباس رکھنے سے اوپر رکھنے کی بات آتی ہے حدیث میں اس کا مذاق اڑاتی ہے دھاڑھی بڑھانے کی بات آتی ہے ان احادیث کا مذاق پڑائے جاتا ہے عورتوں کو لیڈر نہ بنایا جائے وہ حدیث آتی ہے اس کا مذاق پڑاتے ہیں دجال کی احادیث کا مذاق پڑائے جاتا ہے یہ مومنین کے اوضاع manchmal یہ مناؤقین کے اوصاع اور بسا اوضاع احادیث کا مذاق پڑانے والا نبی کا مذاق پڑانے والا رب کا مذاق پڑانے والا اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے غضوِ ترد کے موقع پر منافقین نے صحابہ کا مزاق بڑھایا تین اوزار وکر کیے کہ مَا دِقُوا رَا اِنَّا حَاُولَا اَرْغَبُوْنَا بُتُوْنَا کہ ان قاریوں کو دیکھو صحابہ کے طرف اشارہ کرتے ہوئے ان قاریوں کو دیکھو کہ یہ بیٹو ہیں کھانے کے انتہائی حریف ہیں اور دشمن سے ملابات کی باری آتی ہے تو گزدیلے کا مزاورہ کرتے ہیں پیٹ پھیر کر بھاک جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو جھوڑ ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے صحابہ کے جو حصاب بیان کی ہے کہ روئے ذریع پر سب سے زیادہ سچے اگر کوئی پائے جاتے ہیں تو وہ صحابہ ہیں اور اللہ نے مسلمانوں کو حضب دیا کونوں مَا السادقین سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ کون صحابہ ہیں تو مناظقین نے صحابہ کا مزاق بڑایا اللہ تعالی نے آیات نازل فرمائے نبی علیہ السلام نے مناظقین کو رولایا اس مسئلے میں ان کے ساتھ گلتگو کی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم راستہ کاٹنے کے لیے مزاق کر رہے تھے مزاق میں ہم نے یہ باتیں اپنے زمان سے ادا کی ہیں تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں آیات نازل فرمائے کیا تم اللہ کے ساتھ ہیں اس کی آیتوں کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ مزاق بڑھاتے ہیں مزاق میں اللہ کے بارے میں مفتگو کرتے ہیں آیتوں کے بارے میں مفتگو کرتے ہیں نبی کے بارے میں مفتگو کرتے ہیں آپ غور کیجئے صحابہ کا مزا قرانہ گویا کہ رب کا مزا قرانہ صحابہ کا مزا قرانہ اللہ کی آیتوں کا مزا قرانہ صحابہ کا مزا قرانہ گویا کہ اللہ کے نبی کا مزا قرانہ ہے رب نے فرمایا لا تعتبرو کوئی بہانہ تم پیش نہ کرو قد گفرتن بعد ایمانکو ایمان لانے کے بعد تم نے قفر کا ارتکاب کیا kafir ہوئے ہو اسلام سے نکل چکے ہو میرے دوستوں غور کرنے کا مقام ہے کہ بہت سارے مسلمان منافقین کا لبادہ وڑھ کر احادیث کا مذہب اڑاتے ہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مومن کا شیوہ نہیں ہو سکتا ہے چاہیے حدیث ہمارے عقل میں آئے نہ آئے مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے مان لے تسلیم کرے کیونکہ اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے اس کے حکمت سے وہی واقع ہے ہماری عقلوں کے مطابق اللہ نے شریعت نہیں ہوتا لی ہماری عقل میں آتی ہے تو یہ ہماری کمس ہو رہی ہے ہماری عقل محدود ہوتی ہے شریعت کے لا محدود حکمتوں کو صرف رب العالمین جان سکتا ہے وہی احکم الحاکمین پہچان سکتا ہے کہ حکمت کیا ہے چاہے حکمت ہمارے عقل میں آئے نہ آئے عالیب کو ماننا تسلیم کرنا ایک مسلمان کا شیوہ ہونا چاہیے میرے محترم مسلمان دوستو مرسارے حکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کی اس صورت میں انشاءاللہ کل کچھ آپ کا بارت میں آپ کے سامنے رہنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اس کو سمجھ میں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ماہ میں قرآن مجید کو ہمارا رفیق بنا دے ہمارا صاحب بنا دے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت پر ہمارے کامیانی اتا برمائن جنت مجید آمین وآفر دعوانا الحمدللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ